والی وڈ میں آج کل ایک رجحان چل رہا ہے ریمیک فلموں کو بنانے کا پچھلی کامیاب ترین فلموں کے ریمیک بن رہے ہیں بہت ساری فلموں کے ریمیک بن چکے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں ایک اور فلم کا ریمیک یعنی دوسرے حصے کے بنانے کا اعلان کیا گیا ہے وہ کونسی فلم ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ویڈیو میں آگے چل کر آپ نے میرا چینل لائک سبسرائب اور کمنٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آمیر خان اپنی ورسٹائلٹی اور بلاک بسٹر فلموں سے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں جب وہ دوزار پچیس میں تارے زمین پر کی ریلیز کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے مستقبل کے پروجیکٹس کے بارے میں جوش و خروش پائے جاتا ہے تو سوریہ اور آمیر خان اے آر مرگادوس کی ہدایتکاری میں گجنی ٹو میں ایک ساتھ نظر آئیں گے یعنی گجنی ٹو کا سیکویل بننے جا رہا ہے تو آمیر خان کا ایک متاثر کن شخصت میں تبدیل ہونا مشہور بن گیا جو کردار کی طاقت کی آکاسی کرتا ہے گجنی نے ہندوستانی سینما میں ایک نیا میار قائم کیا جو سو کروڑ روپے کا سنگ میل عبور کرنے والی پہلی فلم بن گئی جس نے تجارتی کامیابی کے نئے میار قائم کیے آمیر کی لگن اور فلم کے دلکش بیانیے نے اسے بڑے پیمانے پر سامین کو متاثر کیا گجنی نے دوہزار کی ہالی وڈ فلم میمنٹو سے متاثر ہو کر بنائی گئی لیکن اس نے رومانس ایکشن اور علمیہ کو ملا کر اپنی کہانی کو ہندوستانی ناظرین کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جو کہ کامیاب رہا جذبات کے اس توازن نے سنسنی خیص ترتیبوں کے ساتھ مل کر گجنی کو ایک بڑی کامیابی بنانے میں مدد کی اس فلم نے ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر آمیر خان کے ساکھ کو مضبوط کیا اور سو کروڑ روپے کے کلب کے دور کا آغاز کیا جو بالی وڈ کے تجارتی سینما کے رفتار میں ایک اہم لمحہ بن گیا شائقین گجنی ٹو کے امکان کے بارے میں بہت پرجوش ہیں جو اس کی دوہزار آٹھ کی کامیاب فلم کا انتہائی متوقع کو سیکویل ہے پنک والا کی ایک روپورٹ کے مطابق آمیر خان گجنی کو فلم فرچائز میں تبدیل کرنے کے آئیڈیا کو تلاش کر رہے ہیں مبینہ طور پر وہ گجنی ٹو کے لیے ایک مضبوط کہانی تیار کرنے کے لیے پروڈیسر علو ارونڈ اور ٹیم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اے آر مروگا دوس کی ادایتکاری میں بننے والی گجنی جس میں سوریا آسین اور نین تارا نے مرکزی کردار ادا کیے تھے دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی اور بہت کامیاب ہوئی اسے دوہزار آٹھ میں ہندی میں دوبارہ بنایا گیا جس میں آمیر خان اور آسین شامل تھے اور ہندی ورزن نے باکس آفیس پر بھی زبردست کامیابی حاصل کی اب گجنی کا سیکویل آنے والا ہے اور سوریا نے دوہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی سیکویل کے بارے میں اشارہ دیا ہے اپنے اگلی ریلیز کانگوہ کی تشہیر کے لیے پنک والا کے ساتھ بات چیت میں سوریا نے اے آر مرگا دوس کے ساتھ اپنے دوبارہ اتحاد اور گجنی ٹو کے لیے بات چیت میں کامیاب جوڑی کے بارے میں بات کی اس کا سیکویل بھی ایک تعمل ہندی دول سانی ہوگا کیونکہ اے آر مرگا دوس اس پروجیکٹ کو ایک ہی وقت میں تعمل اور ہندی میں شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہیں سوریا تعمل ورژن میں مرکزی کردار ادا کریں گے جبکہ آمیر خان ہندی ورژن میں مرکزی کردار ادا کریں گے لیکن دونوں اداکاروں کے اپنے مخالف ورژن میں خاص طور پر کام کرنے کے امکانات موجود ہیں یعنی آمیر خان ہو سکتا ہے تعمل فلم میں کام کرے اور سوریا ہندی ورژن میں کام کرے اس کا امکان موجود ہے اور یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا سیکویل بننے جا رہا ہے اے آر مرگادوز جنہوں نے اپنی اگلی فلم شیوکار تحکیان کے ساتھ سائن کی ہے اپنی ایک اور فلم سکندر پر بھی کام کر رہے ہیں سلمان خان متوازی طور پر مرکزی کردار میں ہیں مصروف ہدایتکار دونوں فلموں کے لئے وقفے وقفے سے شیوٹنگ کر رہے ہیں اور وہ دلچسپ فلموں کے ساتھ باکس آفیس پر زبردست واپسی کرنا چاہتے ہیں گجنی ٹو کے بارے میں ایک بازابتہ اعلان جلد ہی متوقع ہے اور آئیے انتظار کرتے ہیں کہ سیکویل میں کیا تبدلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں آمر خان کی گجنی ہندوستانی سینما کی ایک تعریفی فلم ہے جسے اس کے دلکش بیانے اور باکس آفیس پر کامیابی کے لئے پہچانا جاتا ہے جذباتی محبت کی کہانی کے ساتھ فلم میں نفسیاتی تھرلر اناثر کا امتزاج سامین کو جکڑے رکھتا ہے جس سے یہ سو کروڑ روپے کا ہنسہ عبور کرنے والی پہلی ہندوستانی فلم بن گئی تو گجنی ٹو کا سیکویل جب بنے گا تو تب اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کی فلم ہے سپر ہٹ ہوتی ہے یقیناً یہ سپر ہٹ ہی جائے گی کیونکہ پچھلی فلموں کا اگر دیکھا جائے جس سپر ہٹ فلم کا سیکویل بنا ہے وہ سپر ہٹ ہی گئی ہے تو یقیناً گجنی ٹو بھی سپر ہٹ ہی جائے گی ناظرین کو مجھے انتظار رہے گا آپ کے سبسکرپشن کا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگلی ویڈو تک لئے مجھے اجازت دیجئے گوڑ بائی